مما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیو ذہب عنکم الرجس اہلالبیت ویطاہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یو صلونا علی النبی یا اجوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علیہ سجدنا محمد نور الانواری وصیر الاسراری وصید الابرار وعید ردی بیعددی کل معلوم لک السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین السلام علیکہ یا رحمت اللی العالمین السلام علیکہ یا محمد مصطفی السلام علیکہ یا احمد مجتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبت آپ کی غالب نہ ہو جب تک ہر ایک شئے پر محبت آپ کی غالب نہ ہو جب تک ہر ایک شئے پر مکمل ہو نہیں سکتا یہ ایمہ یا رسول اللہ تھی ظلمت آپ سے پہلے اندھیرہ تھا ہر ایک گھر میں تم آئے ہو گئی دنیا منور یا رسول اللہ اور نہ پہنچے تھے نہ پہنچے ہیں نہ پہنچیں گے قیامت تک وہ کیا پہنچیں گے خدا تک جو محمد تک نہیں پہنچے عزیزان ملت اسلام یا یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے تو اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی جیسا کہ آپ تمام مذہرات جانتے ہیں ان قریب ماہ محرم شروع ہونے والا ہے اس مناسبت سے اعشان اہل بیت کے عنوان پر ہماری گفتگو چل رہی تھی جمعہ ہم نے عید غدیر کی سے کہتے ہیں اور اس سے ایک جو نیا فتنہ پھوٹا ہے اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو سماد کیے تھے اور حضرت علی مرتدہ شہر خدا کی شان بھی ہم نے سماد کی ایک حدیث پاک کی روح سے اور اس کی پوری تفصیل بھی سماد کی آج شان اہل بیت پر میں نے قرآن مجید کی باعی سے پارے سے سور احضاب کی آیت نمبر تہیں تیس کا جز تلاوت کیا جو یہ آیت کا آخری حصہ ہے یعنی آیت اوپر سے شروع رہی ہے کہاں سے یہاں سے شروع رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متاہرات سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے اس آیت شریفہ کو شروع کیا اور بیچ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متاہرات کو کچھ نصیحتیں کرتے ہوئے اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی شان اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے آخر کیا شان بیان فرمائی فرمائی انما یقیناً اس میں شک کی کوئی گنجائشی نہیں ہے یرید اللہ اللہ چاہتا ہے یقیناً اللہ چاہتا ہے کیا چاہتا ہے اللہ تعالی لیوذہب عنکم الرجز ہر گندگی کو چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو یہ ہر خسم کی گندگی کو اللہ تعالی دور لے جانا چاہتا ہے کس سے فرمائی اہل البید گھر والوں سے کس کے گھر والوں سے نبی کے گھر والوں سے یقیناً اللہ چاہتا ہے کہ ہر خسم کی گندگی ظاہری باطنی اللہ تعالی دور لے جائے نبی کے گھرانے سے نبی کے گھر والوں سے اور انہیں پاک سے پاک کر دے یہ چاہتا ہے اللہ تعالی یقیناً اللہ کیا چاہتا ہے ان کو پاک سے پاک کر دینا چاہتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اہل البعیت کس کو بولتے ایک سوال پیدا ہوتا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جن کو ہر شخص مانتا ہے ہر ایک کے نزدیک معتبر علم معتبر فقیح معتبر محدث ہیں سب ان کو مانتے ہیں امام تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل بیت میں ازواج بھی داخل ہیں اہل بیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی داخل ہیں اہل بیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں ہر وہ شخص جو ایمان لایا اور جس کو زکاة دینا حرام جائز نہیں ہے وہ ہر شخص یہ اہل بیت میں داخل ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولا علی شیر خدا سیدت النسا بی بی فاطمت الزہرہ حضرت سیدنا امام حسن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ علیہ مجمعین یہ حضرات بھی خصوصی طور پر اس میں داخل ہیں وہ حضرات عمومی طور پر داخل ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بعض حضرات اس آیت شریفہ کو لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متاہرات کو اہل بیت سے خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جہالت ہے بعض کیا کرتے ہیں صرف اہل بیت سے مراد امام حسن امام حسین سیدہ فاطمہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ علیہ مجمعین یہی حضراتیں بلتے ہیں یہ بھی جہالت ہے شیعہ حضرات صرف انہی کو اہل بیت خرار دیتے ہیں یہ جہالت ہے اہل سنت بل جماعت کا اخیدہ کیا ہے وہ کیونکہ آیت شریفہ کو اوپر سے اللہ نے کن الفاظ کے ساتھ شروع گیا یا نساء النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں فرمایا یا نساء النبی لستنک احد من النساء تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو کس سے فرما جارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواجِ متائرہ سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو کہ اور عورتیں امہات المومنین نہیں ہیں اور عورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نہیں ہیں اور عورتوں کی نبی پاک سے کوئی رشتے داری نہیں ہے جو مخام جو شان جو طہارت جو عظمت جو رفعاق اور جو رتبہ تم کو ملا ہے وہ کسی اور عورت کو حاصل نہیں ہے جب تک میرے نبی کے نکاح میں نہ آئی تھی تم بھی اور عورتوں کی طرح تھی جس دن سے میرے نبی کی زوجہ بن گئی ہو اس دن سے تمہاری عظمتوں کے کیا کہنے تمہاری رفاتوں کے کیا کہنے تمہارے مقام و مرتبے کے کیا کہنے اب تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو میرے نبی کی نزبت میں تمہاری شان دوبالہ کر دی ہے یہ کون بیان کر رہا ہے اللہ پاک تو پتا یہ چلا اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متاہرات کو اس انداز سے بیان کون کر رہا ہے اللہ پاک بیان کر رہا ہے تو نبی کے ازواج نبی کے گھر میں داخل ہے نبی کے مسکن یعنی اہلِ بیعتِ مسکن کہلاتے ہیں یہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کیا کہلاتے ہیں اہلِ بیعتِ مسکن کہلاتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متاہرات ان کو اہلِ بیعت میں داخل کس نے کیا اللہ نے داخل کیا ہے رہ گئی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو حضور کا نسب ہے نسب حضور سے نزبت رکھتے ہیں خونی رشتہ رکھتے ہیں حضور کا ان سے خونی رشتہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحب زادیاں ہیں ایک تو سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ عنہ ہے اور دوسری کونے حضرت امہ کلسم حضرت رقیہ حضرت زینب رضی اللہ علیہ مجمعین یہ تین بھی کیا ہیں سرکار دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادیاں ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ملا کے چار تو اکثر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت تو سنائی جاتی ہے مگر ان تینوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کیوں چھوڑا جاتا ہے کیونکہ ان کی فضیلت اللہ کے عبیب نے عمومی بیان فرمائی اور خاص طور پہ خصوصی شان سیدہ فاطمہ کی بیان فرمائی اس لئے ان کی شان عمومی بیان کی جاتی ہے سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ عنہ کی شان خصوصی بیان کی جاتی ہے بات سمجھ میں آئی کیوں خاص طور پہ ان کی شان بیان کیا تھی کیونکہ اللہ نے توجہ دلائی سیدہ فاطمہ کی شان و عظمت بیان کرنے پر وہ ردبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا بیان کیا گیا جو اور صاحبزادیوں کا نہیں بیان کیا گیا بات سمجھ گیا آپ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری صاحبزادیاں ہیں ان کی کوئی شان نہیں ہے ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے خونی رشتہ ہے اس اعتبار سے وہ بھی شان والی فضیلت والی رسول پاک کے اہل بیت میں شاملیں بات سمجھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی صاحبزادیاں بھی جس طرح سیدہ فاطمہ داخلیں اس طرح وہ بھی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب رہ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے اس میں اختلاف ہے مؤرخین کا محدیسین کا بعض نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پانس صاحبزادے بعض نے کہا کہ چار ہے بعض نے کہا کہ تین ہے اصل میں ناموں کی وجہ سے یہ اختلاف ہوا جو پانچ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک صاحبزادے کا الگ الگ نام ہے ایک کا نام ابراہیم ہے ایک کا نام قاسم ہے ایک کا نام طیب ہے ایک کا نام طاہیر ہے ایک کا نام عبداللہ ہے اس حساب سے کیا ہے پانچ ہوگئے بعض کیا مانتے ہیں کہ طیب طاہیر ایک ہی چھے ایک صاحبزادے کے دو نام ہیں خاسم ابراہیم اور عبداللہ یہ تین الگ الگ سائبزادے ہیں تو کتنے ہو گئے چار اب جو تین مانتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک ہی سائبزادے کے تین نامیں طیب طاہر عبداللہ خاسم اور ابراہیم یہ دو الگ الگ سائبزادے ہیں تو وصحالی ناموں کی ویسے اب پانچ مانو کوئی چار مانو کوئی تین مانو مگر یہ چار ہوں یا تین ہوں یا پانچ ہوں سارے کے سارے سائبزادے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہی انتخال کر گئے کیا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سائبزادے بچپن میں انتخال کر گئے بڑے نہیں ہوئے جوانی کو نہیں پہنچے ان کے نکاح نہیں ہوئے ان کی اولاد نہیں چلی تو یہ سائبزادے بچپنی میں انتخال کر گئے وجہ کیا تھی کہ اللہ نے ان کو بچپن میں ہی اٹھا لیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو ظاہری طور پر حیات بخشتا پھر ان سے نسل چلاتا اور انبیاء اکرام کی تو اولاد چلی نا حضرت آدم صفی اللہ کی نسل چلی حضرت نوح نجی اللہ کی نسل چلی حضرت موسیٰ کلیم اللہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسے پیغمبروں کی نسلیں چلی تو کیا ہو جاتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں سے اللہ پاک باخی رکھتا مگر اللہ نے ان پانچوں کو بھی اٹھا لیا چاروں کو بھی اٹھا لیا تینوں کو بھی اٹھا لیا جو چاہے مان لیں ان کو سارے کے سارے صاحبزادوں کو اٹھا لیا ایک کو بھی اللہ نے ظاہری حیات میں نہیں رکھا وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ تعالی اس لیے اٹھا لیا اس مسلیحت کے تحت اٹھا لیا علماء نے بیان کیا کہ اگر وہ صاحبزادے بڑے ہوتے تو یہودی رسول پاک کو یہ تانہ دیتے کیا تانہ دیتے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے نبی بنے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے نبی بنے آدم صفی اللہ کے بیٹے شیف نبی بنے مگر یہ دکھو سب نبیوں میں بڑے ردبے والے نبی رہ کر ان کی اولاد نبی نہیں بنی تو یہودی یہ تانہ میرے محبوب کو دے ہی نہ سکے اس کے لیے سرکار دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو اللہ نے بچپن ہی میں اٹھا لیا سمجھ گئے بعد آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہودی یہ تانہ دیتے تو کیا ہوتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی نہ مگر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے انتقال فرما گئے تو بھی یہودیوں نے تانہ دیا کیا تانہ دیا ارے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب تر ہو گئے بلے ہو کیا ہو گئے اب تر ہو گئے اب تر کے معنی کا ہے جس کی نسل کڑ کر دی گئی جس کا نسل سے کنکشن منقطع کر دیا گیا اس کو کیا بولتے ہیں جس کی نسلی بند ہو گئی اب کوئی اولادی واقعی نہیں رہی بیٹے سے اولاد چلتی نا جی تو بولے کہ یہودی یہ تو ابتر ہو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے سورہ کوثر نازل فرمائی اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَر فَصَلِّي لِرَبِّكَ وَنْحَر اِنَّا شَانِ اَكَهُوَ الْعَبْتَر جواب دیا اللہ پاکری اے میرے محبوب کے دشمنوں میرے محبوب کو ابتر کہنے والوں ان کی تو نسل میں چلاوں گا یہ بات صحیح ہے ہر باپ کی نسل بیٹے سے چلتی ہے مگر میرے محبوب کے بیٹوں کو میں نے اٹھا لیا ان کی صاحبزادی بی بی فاطمہ کی اولاد سے ان کی نسل کو آگے بڑھاؤں گا ان کی اولاد کو آگے بڑھاؤں گا پھر اس میں بڑے بڑے اولیاء اللہ کو پیدا کروں گا حضور غوث پاک امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے حضرت خاجہ غریب النواز حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہے یہ احمد علی صابر پیا ہو تو یہ حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہے یہ امان اللہ حسینی ہو ساد اللہ حسینی ہو یا پھر احمد اللہ حسینی شہید ہو یہ سارے کے سارے بزرگان دین کہاں سے ہیں یہ امام حسن یا امام حسین کی اولاد میں سے ہے تو اللہ نے ہر نبی کی اولاد میں اکثر انبیاء اکرام کی اولاد میں ان کے اولاد میں نبوت کو جاری رکھا مگر سرکار تو آخری نبی ہیں ان پر نبوت کا دروازہ بن مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ کی اولاد سے اللہ نے جو نسل چلائی اس میں اولیاء اللہ کو رکھا ہے حتیٰ کہ ایک احسابی ولی خیامت سے پہلے تشریف لائے گا امام حسن مجتبہ کی اولاد سے جس کو دنیا امام مہدی کے نام سے جانے گی اور یہ سارے ولیوں کے سلطان پوری دنیا کے ولیوں کے سلطان اور بادشاہ ہوں گے اور وہ جب تشریف لائیں گے تو آسمان سے غیب سے ہاتھ ظاہر ہوگا اور ان کے سر کی طرف انگلی کر کے غیب سے آواز آئے گی یہ اللہ کا ولی ہے سب اس کی اتباع کرو ہر ایک شخص کو اس کی اپنی زبان میں یہ آواز سنائی دے گی وہ تمام اولیاء اللہ کی گائیڈنگ کریں گے اور جانتے ان کا شرف اور مخام کیا ہوگا ان کی فضیلت کیا ہوگی کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ جیسے نبی حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے نبی کو پیچھے رکھ کر نماز پڑھانے کا شرف حضرت امام مہدی کو نصیب ہوگا یہ رسول پاک کی امت کی شان ہوگی وہ بڑھائیں گے کون حضرت امام مہدی اور یہ کون ہوں گے امام حسن مجتبہ کی اولاد میں سے ہوں گے جو مولا علی شیر خدا کے صاحب زادے سیدہ فاطمہ کے لخت جگر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور بیٹے ہیں تو پتا کیا چلا اللہ نے جواب دیا اِنَّ شَانِ اَكَهُوَ الْعَبْتَرْ اے بدبختوں اے کافیروں میرے حبیب کے دشمنوں میرے حبیب کو کہاں کہتے ہو کہ ان کی نسل ختم ہو گئی ارے نسل تو تمہاری ختم کر دوں گا مگر میرے محبوب کی نسل کو سیدہ فاطمہ سے خیامت تک چلا کر باخی رکھوں گا لاکھ کوششیں ہوں گی ان کو کار دینے کی لاکھ کوششیں ہوں گی ان کو مٹانے کی مگر ہر دور میں میرے محبوب کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی اولاد کو سلامت رکھنا میں اپنے ذمہ لیتا ہوں تو اس طریقے سے اللہ پاک نے ان کی شان کو دوبالہ کیا تو میں ارض یہ کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے بھی اہلِ بیت میں داخل ہیں خونِ رسول ہونے کے اعتبار سے بیٹی آبی ساری کی ساری اہلِ بیت میں داخل ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی اہلِ بیت میں داخل ہیں کوئی ان کے اہلِ بیت ہونے میں شک کر سکتا کا نہیں کر سکتا نا کوئی ان کے اہلِ بیت ہونے میں شک کر ہی نہیں سکتا کیونکہ گھر والے اصل ان کچھ بولتے گھر والے کس کو بولتے جی بیوی بیٹے بیٹیوں کو ملا کے گھر والے بولتے نہیں اب آپ جو اہنا دعوت دیتے رخے پہ کا لکھتے مائے محل مائے متعلقین بول کے لکھتے یہ مائے محل بولے تو محل گھر کو بولتے گھر والوں کے ساتھ آؤ بولے تو خالی میاں بیوی دونوں چلے آتے بولو بچوں کے ساتھ رجینا دعوت مطلب مائے محل بولے تو مطلب کیا گھر میں آپ کے جتے افراد ہیں ان کے ساتھ تشریف لاؤ دعوت میں یہ مطلب رہتا رہتا نہیں رہتا تو اہل کے مانے والے بیعت عربی میں گھر کو بولتے عربی میں بیعت برے اور اردو میں گھر بولتے تو بیعت کے مانے گھر اہل کے مانے والے اہل بیعت مانے گھر والے تو اس میں تو بیوی بچے داخل رہتے مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں تھی پھر بھی وضاحت کر چکا تو رسول پاک کی بیویاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بیٹیاں اہل بیعت میں داخل ہیں ان کو تو اللہ نے پاک کرنے کا عظم کر ہی لیا ہے مگر خاص طور پر آیت کے انڈنگ میں اب اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک پھیلائی اور فرمایا علی اس میں آجاؤ فاطمہ اس میں آجاؤ اے حسن اس میں آجاؤ یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث پاک ہے اللہ کے حبیب نے چاروں کو وہ چادر میں لے کر ان پر چادر اڑا دی آیت میں تو اللہ نے بیویوں کا بیٹوں کا بیٹیوں کا ذکر کیا یہ رسول پاک کے اہل بیت تھے اب علی نہیں آئے تھے سیدہ فاطمہ نہیں آئی تھی حضرت امام حسن امام حسن نہیں آئے تھے کیوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں امام حسن امام حسن نوازوں کو گھر والوں میں شمار نہیں کرتے کرتے تو اصل اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت امام حسن امام حسن کو کس طرف منصوب کرنا تھا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کی طرف منصوب کرنا تھا کیونکہ حضرت علی بیٹے ہیں حضرت ابو طالب کے تو حسنین کریمہ ان کے دادا کون ہوئے ابو طالب کبھی سنیں امام حسن امام حسن کا تذکرہ دادا سے جوڑ کے کیا جائے ارے نصب تو ادھر سے چلتا ہے مگر اللہ کے حبیب نے کبھی نہیں کہا یہ جو اے نہ کہاے ابو طالب کے پوتے ہیں ہر وقت رسول پاک نے جب جب حدیث پاک بیان فرمائی فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں تو کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ حسنین کریمین رسول پاک کے اہلِ بیت ہیں نہ کسی کے گمان میں تھی بات تو حضور وہ گمان دور کر کے یہ سب کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتے تھے کیا کہ لوگوں خبردار ازواج کو تو میرے اہلِ بیت مانتے ہو بیٹیاں بھی اہلِ بیتے بیٹے بھی اہلِ بیتے مگر نواسے اور داماد اہلِ بیت نہیں رہتے مگر سنو میں میری اس چادر میں علی کو لے لیتا ہوں حسن و حسین کو لے لیتا ہوں اور میری بیٹی فاطمہ کو لے کر یہ تم کو خوشخبری ان کو خوشخبری سناتا ہوں اور تمہارے اندر اعلان کرتا ہوں کہ یہ میرے اہلِ بیت ہے کیا فرمایا سرکار نے یہ میرے اہلِ بیت ہے اور ہاتھ اٹھا دیا اللہ کے حضور دعا کیا اللہ کے حبیب نے اے اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہے اب یہ حدیث ہے کی قرآن ہے حدیث ہے نا دی دیکھو آیت اللہ نے اتاری مگر اللہ نے آیت میں ڈیکلیر نہیں کیا علی اہلِ بیت ہے فاطمہ اہلِ بیت ہے حسن و حسین علیہ السلام اہلِ بیت ہے نہیں فرمایا ڈیکلیر نہیں کیا نا مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیر کر دیا کہ اہلِ بیت میرے یہ اہلِ بیت میں داخلے ہیں افراد کون بی بی فاطمہ مولا علی شیرِ خدا امامِ حسن امامِ حسین یہ میرے اہلِ بیت میں داخل ہے اب داخل کر کے دعا کیا کی دعا یہ کی اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر اور جو جو ان سے محبت کرے ہر اس سے تو محبت کر اب بولو نبی کی دعا مقبول ہے یا پھر نا مقبول نبی دعا کریں اور خبول نہ ہو ایسا ہو سکتا تو حضور نے کیا دعا کی اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر اور جو جو ان سے محبت کرے تو ہر اس شخص سے محبت کر یہ اللہ کے ابیب نے دعا فرما دی تو اب اس آیتِ شریفہ سے ایک تفسیر یہ بھی نکل گئی کیونکہ قرآن ہم پر نہیں اترا سرکار پر اترا تو قرآنِ شریف کا مانا حضور جو بتا رہے ہیں وہی لینا ہوگا کیونکہ حضور سے بہتر قرآن کوئی نہیں سمجھ سکتا تو آیت اتری دی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَاهِرَكُمْ تَطْحِيرًا یخیناً اللہ ہر خسم کی ظاہری باطنی گندگی کو اہلِ بیعت سے دور کر کے پاک سے پاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے یہ آیت اُدری اور نبی نے وضاحت کر دی مولا میرے یہ اہلِ بیعت ہے کون علی فاطمہ حسن و حسین جس طرح میرے بیبیوں کو تُو نے پاکیزگی عطا کر دی میرے بیٹوں کو میری بیٹیوں کو پاکیزگی عطا کر دی علی کو بھی پاک کر دے حسن و حسین کو بھی پاک کر دے اور ان سے جو نسل خیامت تک رہے گی سب کو پاک کر دے اور اللہ کے حبیب نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کیا تُو جانتی ہے تیرا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے کیوں رکھا گیا حضور نے فرمایا فاطمہ کے مانے بچا لینے والی فاطمہ کے مانے بچا لینے والی تمہارا نام فاطمہ اس لیے ہے جو جو تمہاری نسل میں ہوگا خیامت تک اللہ ان کا خاتمہ اس سے وعدہ کر چکا ہے اور جو جو تیری محبت کو اپنے دل میں بسائے گا اللہ اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دے گا فرمایا سرکار نے تو معلوم کیا ہوا سیدہ فاطمہ حضرت امام حسن امام حسین حضرت علی رضی اللہ علی مجمعین سے محبت کرنے والے بھی جہنم سے بچا لیے جائیں گے اور ان کی نسل جو پیدا ہو وہ بچا لیے کو جائیں گے ہی ان کا حاتمہ ایمان پہ ہوگا اور انہیں پاک سے پاک کرنے کا کون عظم کیا ہے نبی نہیں کرے اللہ کر چکا ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ شانِ اہلِ بیعت کس نے بیان کی اللہ نے بیان کی یہ آیت نمبر تیتی سے گھر جا کے ایک ہزار بار پڑھو کوسے سورے کی سورے احضاب بائیسہ پارہ پہلا پیچ بائیسے پارے کا پہلے پیچ پیچ یہ آیت ہے آیت نمبر اس کا ترجمہ اس کی تفسیر بار بار پڑھئے سمجھ میں آ جائیں گا اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی کونسی گندگی تھی جس سے اللہ ان کو پاک کر رہا تھا ایک تو کیا ہے ایک گندگی تو وہ ہے جو انسانوں کے اندر خود پسندی کی ہے یہ دل کے بیماریاں ہیں خود پسندی کینا حسد جلن سمجھے رہے وعدہ غرور تکبر یہ سب بیماریاں ہیں دل کے باتی نہیں اور ظاہری طور پہ کیا ہے ہم کو پسین آیا تو اس میں بدبو رہتی آنکھوں میں مہل آیا اس میں بدبو گندگی رہتی ناک میں ریٹ آیا اس میں بدبو سو کے اٹھے تو موہ میں بدبو ہینیولا یہ بدبو اور تعفن ظاہری گندگیاں ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ اہلِ بیعت کو پاک سے پاک کرنے کا اللہ نے عظم کر لیا تو ان کو کیسے پاک کیا اللہ پاک نے حضرت علی مرتدہ شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ سوتے تو موہ میں بدبو نہیں ہوتی تھی سمجھے رہے بات آپ ناکھ یہ آپ کے ریٹ میں بدبو نہیں تھی رسول پاک کی ظاہری باطنی سیرت پہ عمل کرنے کے باعث وہ ظاہری بھی گندگیوں سے پاک کر دیے گئے باطنی بھی گندگیوں سے پاک کر دیے گئے میں نے بتایا ابھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ ہر عورت کو حیض آتا ہے نفاس آتا ہے ہے کہ نہیں منتھلی پیریٹس آتے ہیں ہر خاتون بدبو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تعفن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا گندگی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہر عورت وہ ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر سکتی اور رمضان کے روزے وہ حالت میں نہیں رکھ سکتی کعبے کا تواف نہیں کر سکتی مسجد کے اندر خدم نہیں رکھ سکتی درود شریف پڑھ سکتی مگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو زندگی بھر کبھی حیض نہیں آیا اور نفاس جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ گندہ خون نکل آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں لیکن امام حسن مجتبہ جب پیدا ہوئے تو زہر کا ٹیم تھا پیدا ہوتے ہی سیدہ فاطمہ نے وضو بنا کر نماز ادا فرمائی زہر کی اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو نفاس جیسی گندگی سے بھی اللہ نے پاک کر دیا روح زمین پر اللہ تعالیٰ کی یہ ایسی بندی ہے محبوب ترین کہ جن کے ظاہر کو بھی اللہ نے پاک کر دیا باطن کو بھی اللہ نے پاک کر دیا بات سمجھ گئے امام حسن مجتبہ امام حسین علیہ السلام رضی اللہ علیہ مجمعین ان حضرات کے پسینے میں خوشبو تھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا اور امام حسین رضی اللہ علیہ مجمعہ کا سرِ انور رات کی سخترین تاریخی میں چمک اٹھتا تھا اس کی چمک دمک سے درو دیوار چمک جاتے تھے سمجھ رہے بات اب حضرتِ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک کی سائد زادی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ علیہ مگر آپ کا چہرِ انور رسول پاک سے مشابہ تھا ام المومینین عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک سے حضور کے سارے گھر والوں میں جو سب سے زیادہ مشابہ اگر کوئی تھا تو سیدہ فاطمہ تھی چہرے کو دیکھے تو یوں لگتا تھا سرکاریں بولتی تو یوں لگتا تھا سرکار بول رہے ہیں انداز لہجہ ویسا تھا اور اٹھنے بیٹھنے چلنے کا پھرنے کا اسٹائل ویسا تھا جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی سنتیں تو گویا وہ چلتی تو یوں لگتا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہوں وہ بولتی تو یوں لگتا سرکار بول رہے ہیں وہ دیکھتی تو یوں لگتا رسول پاک دیکھ رہے ہیں اس طرح رسول پاک سے سب سے زیادہ مشابہ اگر کوئی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ علیہ تھی اب کیا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن مجتبہ امام حسین علیہ وسلم کو دونوں کو کاندھوں پر بیٹھا کر سرکار نکلے بازار میں کبھی آپ اپنے بچوں کو بیٹھا کے نکلتے کھاندے پہ نہیں اپنا اسٹیٹس خراب بیٹھا لیں گے کھاندوں پہ بیٹھا لیں گے گھوڑا بن جائیں گے کیا بننا ہے بن جائیں گے مگر صحابہ کی موجودگی میں بازار میں اس طریقے سے اظہار محبت کر کے حضور کیا بتانا چاہتے تھے کیا دکھانا چاہتے تھے حضور یہ بتانا چاہتے تھے کہ حسنین کریمین میرے کتنے محبوب ہیں میری بیٹی فاطمہ میری کتنی محبوب ہے میرے لیے علی کتنے عزیز ترین شخص ہیں یہ کیوں دکھانا چاہتے تھے کیونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی خیامت تک حضور کی امت میں اہل بیعت کو کس طریقے سے ٹارچر کیا جائے گا اہل بیعت کو کس طریقے سے ٹارگٹ کیا جائے گا ان کی محبت پر کس طرح انگلیاں اٹھائی جائیں گی ان کے نام سے جلسے کیے جائیں تو لوگ شیعیت کے فتوے دیں گے رافضیت کے فتوے دیں گے یہ رسول پاک کی نگاہیں دیکھ رہی تھی تو حضور یہ بتا رہے تھے اگر اہل بیعت سے محبت شیعیت ہے تو سب سے پہلا شیعہ کون ہے کون ہے رسول پاک سے بڑھ کر کون محبت کر سکتا بولو آپ امام حسین کو کاندھوں پر بٹھا کے سرکار بازار میں نکل گئے صحابہ اکرام میں سے ابو بکر صدیق اور دوسری روایت میں عثمان غنی اور ایک روایت میں ہے یہ یہ دونوں کتنے خوش نصیب ہے کہ ان کو اتنی پیاری سواری ملی بولے کیا بولے پیاری سواری بولے تو سمجھ رہے دونوں تو کاندھوں پہ بیٹھے ہوئے سواری کو نے رسول پاک تو کیا بولے انہوں حضور کی تعریف کرے کیا خسمت ان کی سرکار کے کاندھوں پہ بیٹھے ہوئے کیا شان ان کی سرکار کے کاندھوں پہ سواری کر یہ کتنے پیارے ہیں بولے سرکار تو حضور نے اپنی شان سنی حسنین قریمین کو چھوڑ کر تو جلال میں آگئے فرمایا سواری دیکھتی ہے سوار نظر نہیں آتے تو حضور کا منشا یہ تھا میری تعریف کرو تو میرے ساتھ حسن حسین کی تعریف کرو اب یہ سنیت سکھا شیعہ ہے کوئی فاطمہ کا نام لے لے تو کہتے ہیں شیعہ ہے کوئی حسنین قریمین کا نام لے لے تو کہتے ہیں شیعہ ہے ارے شیعیت الگ چیز ہے غلو کر دینے کا نام ہے لیکن ان سے محبت کرنے کا نام اہل سنت وال جماعت ہے تو ہم ایک طرف تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں مگر شیعہ حضرات کی طرح غلو نہیں کرتے دوسری طرف اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں کہ صحابہ کو چھوڑ کر صرف اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے اہل سنت کس کو بولتے اس کو بولتے جو نبی سے بھی محبت کرے نبی کا دامن بھی تھامے نبی کی شان کو بھی مانے نبی کی تعظیم و عدب بھی کرے دوسرا دریا یہ ہو کھل صحابہ اکرام سے محبت کرے خلفہ راشدین سے محبت کرے خلفہ راشدین اور صحابہ اکرام کا عدب کرے تعظیم کرے ان سے الفت و محبت کرے یہ دو ہو گئے چشم ان کا عدب اور ان سے والحانہ محبت یہ کیا ہے تیسرا چشمہ ہو گیا اور چوہتہ اولیاء اللہ سے محبت سمجھ گئے بات اور پانچوہ توحید یعنی اللہ سے محبت اور اللہ کی تعظیم اور عدب یہ پانچ چشمے جہاں سے نکل کر بہرے ہوں اس مرکز کو بولتے اہل سنت وال جماعت لیکن دوسرے فرخوں کے اندر وہ بات نہیں کوئی صحابہ اکرام کچھ پکڑ کے بیٹھا ہوئے کوئی خالی اہل بیت کچھ پکڑ کے بیٹھا ہوئے کوئی خالی توحید کی رٹی لگانے والا ہے صرف توحید توحید کہے اور شان اہل بیت شان صحابہ کو چھوڑ دے تو وہ شیطان کا چیلا ہے میری طرف سے نہیں کہہ رہو سب سے پہلا شیطان ہی تھا جس نے نبی کی تعظیم کا انکار کیا اللہ نے کیا فرمایا تھا آدم کو سجدہ کرو بلا کرا مٹی کو پر اچھا لے تو نیچے آتی آگ کو جلا ہے تو دھوا اوپر جاتا میں جس سے بنا وہ ثابت کر رہی میرا بڑا ردبہ ہے انہوں جس سے بنے وہ ثابت کر رہی انکا کم ردبہ ہے تو انہیں کس میں ناپ نے تولنے کی کوشش کرا مٹی اور آگ میں اس میں تخابل کرنے کی کوشش کرا یہ نہیں دیکھا کم بخت کہ یہ چار اناثیر کے علاوہ پانچ بھی ایک اور چیز اس میں داخل کی گئی نورانیت روح کس سے بنے بھی ہے نور سے بنے بھی ہے نا جی انسان کس سے بنا بھولے پانی آگ ہوا مٹی گئے چاری نور کو چھوڑ دے روح بھی تو ہے نا انسان کے جسم میں وہ کس بنی نور سے بنی پانچ بھول سر نور تو اس لئے شاعر نے کہا وہ سجدہ نور کو تھا یا تھا مٹی کے پھتلے کو سجدہ نور کو تھا یا تھا مٹی کے پھتلے کو سمجھنے والے سمجھے کون فرشتے نہ سمجھ اب تک پریشا ہیں تو انہیں سمجھ گیا کہ اگر مردود بنانا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو توحید کا انکار کرانے کی ضرورت نہیں مردود بنانے کے لئے نبوت کا انکار کراؤ مردود بنانا ہے اللہ والوں سے دور لے جاؤ مردود بنانا ہے اللہ کے محبوبین کا گستاغ بنا دو مردود بنانا ہے تو پھر اس کو اللہ والوں سے اللہ کے محبوب سے اللہ کے محبوب کے گھر والوں سے اللہ کے محبوب کے یاروں سے صحابہ سے دور لے جاؤ خود با خود یہ کتنا بھی تحجد پڑے مردود ہوگا کتنا بھی نماز پڑے مردود ہوگا ارے اس کے پاس حیج کتنے سال کی عبادت میرے پاس تو چھسسو کروڑ سال کی عبادت تھی میں مردود ہو گیا ایک آدم کا عدب نہ کر کے یہ زندگی بھڑی عبادت کر لے کہاں سے محبوب ہوگا اسی لئے میں نے کہا نہ پہنچے تھے نہ پہنچے ہیں نہ پہنچیں گے خیامت تک وہ کیا پہنچیں گے خدا تک جو محمد تک نہیں پہنچے تو عزیزان ملت سلامی میں ارض یہ کر رہا تھا کہ اس آیت شریفہ میں اللہ نے اہل بیعت کی شان اس طرح بیان فرمائی اور سرکار نے کے نواس حسن حسین حضور کی زبان اغدس کو چوسا کرتے تھے حضور ان کا کرتہ اٹھا کر سینے کو چومتے تھے اور ان کے آنکھوں پہ چومتے تھے پہشانی پہ چومتے تھے اور سرکار ان کے لبہائے مبارک پہ چومتے تھے حضور سجدے کی حالت میں ہوتے وہ حضور کے پشت پہ چڑھ جاتے تو سجدہ حضور طویل کر دیتے حد تو یہ تھی ایک مرتبہ اتنا طویل کر دیا کہ صحابہ اکرام کو شک ہونے لگا کئی سرکار انتخال تو نہیں فرما گئے ایک صحابی سجدے سے سر اٹھا کے دیکھے سجدے سر اٹھا کے دیکھے کس کو سرکار کو سرکار حریب جا کے امام حسن کو اتارنے کی کوشش کرے سرکار ان کو ہاتھ سے اشارہ کر دیے مت کرو جب امام حسن اپنی مرضی سے پشت سے اترے تب رسول پاک صلی اللہ سجدے سے سر اٹھائے تو اس طرح اظہار محبت فرمایا سرکار نے تڑپ جاتے تھے سرکار اگر وہ روتے تو امام حسن امام اسے اگر روتے تو سیدہ فاطمہ سے فرماتے تھے سرکار اے بیٹی فاطمہ انہیں رولایا مت کرو زیادہ دیر تک ان کا رونا مجھے عذیت دیتا ہے سرکار نے اور سیدہ فاطمہ کے لئے کیا فرما ان الفاطمہ بدعتم من سرکار بے شک میری بیٹی فاطمہ میرے گوش کا ٹکڑا ہے بھلے سرکار میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور بدعا کے معنی بعض محدیسین نے یہ بھی بیان فرمائے ایک چیز کے اگر دس حصے کرے ایک حصے کو چھوڑ کے نو حصے اکھٹا کر کے ایک طرف کر دی تو اس کو بدعا محبت کے لیے صرف ایک حصہ ہے مگر فاطمہ کے لیے نو حصے میں نے رکھ دیئے ہیں یہ بتانا چاہتے ہیں سرکار اب اس کی وضاحت کے لیے پھر ایک حدیث سن لو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اب یہ جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اگر یہ حدیث حضرت عمر بیان نہ کرتے تو کسی کسی بھی صحابی سے یہ حدیث آئی ہی نہیں ہے اگر وہ چھپ کر جاتے تو کسی کو پتا ہی نہیں چلتی بات سمجھ رہے مگر ان کے بتانے سے سب کو پتا چلی تو معلوم یہ واقع فاروخ آزم بھی یہ چاہتے تھے کہ ہر کوئی ان سے محبت کرے تبی تو بتایا چاہتے تو دبا بھی سکتے تھے مگر سنائے کیوں خود بھی محبت کر رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا ہو اس کے لئے بتا رہے ہیں کیا بتایا فاروخ آزم رضی اللہ انہوں نے فرما کہ اللہ کی ساری مخلوق میں اگر میں نے حضور کو کسی سے زیادہ محبت کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں وہ بی بی فاطمہ ہیں جن سے سرکار سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اب اس محبت پر انہوں نے ایک حدیث سنائی کیا سنائی وہ کیسے میں یہ سمجھا وہ اس طرح سمجھا ہو لے کہ رسول پاک جب بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ یہ کہہ کر اٹھ جایا کرتی تھی رسول پاک کے لئے امام الانبیاء محمد رسول اللہ رسول کائنات تشریف لا رہے ہیں اور اپنی جگہ رسول علیہ وسلم کے گھر جب سیدہ فاطمہ آتی تو ہم صحابہ میں سے ہر شخص رسول پاک سے یوں کہتا تھا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ خربان مگر جب فاطمہ رسول پاک صلی اللہ اللہ کے گھر تشریف لاتی تو حضور فرماتے کیا فرماتے فدا کا امی و ابی یا فاطمہ اے میری بیٹی فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ خربان ہو یہ سرکار کسی اور کے لئے نہیں کہے ہیں حضور نے اپنے ماں باپ اگر کسی پر خربان فرمائے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ اور مولا خون میں علم کا شہر تو اس کا دروازہ ہے میں جس کا مولا تو اس کا مولا یہ رسول پاک نے حضرت علیہ مرتضہ شیر خدا رضی اللہ کے لئے فرمایا تو اس طرح شان اہل بیعت سنا کر حضور نے امت کو درز دیا کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ایک تو خرآن اور دوسری میری اہل بیعت خرآن کی بات آئی تو حضور نے فرمایا یہ ہدایت بھی ہے نور بھی ہے یہ اللہ کی رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو بس ایک بار فرما کے آگے بڑھ گئے مگر اہل بیعت کی بیان کی ایک ہی حدیث ہے وہاں زور کو یاد کر کے میرے اہل بیعت کا خیال کر خدا کی خاطر خدا کے لئے میرے اہل بیعت کا خیال رکھنا ایک بار نہیں فرمایا تین بار فرمایا تو کیا بات حضور نے امت کو درس کے طور پر بیان فرمایا کہ قرآن سے بھی نزبت جوڑے رکھنا مگر میری امت میں ہر قسم کے لوگ ہر قسم کے فرقے والے وہ قرآن شریف سے ہٹیں گے نہیں قرآن کو پکڑ کر رہیں گے لیکن میرے اہل بیعت سے ضرور دشمنی کریں گے دشمنی یہاں پہ پیدا ہوں گی وہاں پہ نہیں سب اکھٹے ہو جائیں گے قرآن پر لیکن اہل بیعت کی بات آئیں گی تو صرف ان کے چاہنے والے جی گھٹے ہوں گے اس لئے حضور نے زور دیا تین تین مرتبہ رشاد فرما کہ اللہ کی خاطر میرے اہل بیعت کا خیال رکھنا تو معلوم یہ ہوا کہ ہم تمام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت سے محبت کرنا لازم کر دیا گیا ہے اب انشاءاللہ اگلے جمعہ ہم محبت کرنی کس طریقے سے چاہیے حضور نے تو بیان کر دیا ہم کو محبت کس طریقے سے کرنی چاہیے اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم خطاب سماد کریں اللہ مجھے اور آپ سب کو حق خبول کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سما آمین